ایک بجے بارڈری کلوز کر دیا تو لوگ اندر آئی نہیں سکے اور پھر واپس ان کو گوادر جانا پڑا پاکستان سائر پر سونا پڑا یہاں پہ سسٹم ڈاؤن ہو گیا تھا یہاں پہ تو فرس ٹائم ایک ایسی مسئبت ہوئی تھی کہ زائرین آئے اس قطر اس قطر چیکنگ میں نے آج تک نہیں دیکھی امریکہ بھول گیا امریکہ چیکنگ یہاں آج ہوئی ہے ایران پرابلی یہ جو ابھی سانے ہوئے ہیں ایران ایرانی پیٹرول یہاں بکھ رہا ہے اور ایرانی پیٹرول گاڑی میں بھر رہا ہے اور اب یہاں ہم چائے پییں گے اور آپ کو اسی جگہ پر رکھنا ہو تو یہ سامنے آپ کو ایک اچھی ٹک شاپ بھی ملے گی جو پہلے اسلام علیکم دوستان عزیز ہم لوگ اب ایران کی طرف ہم نکل رہے ہیں بورڈر سے اور اس وقت رات کے بارہ بجے ہیں بارہ بجے کا سفر بہتر رہتا ہے کیونکہ آپ جو ہے وہ صبح آٹھ ساڑھ آٹھ نو بجے تک بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ بورڈر تک پہنچ جائیں بورڈر ایران کا پاکستان کا جو بورڈر ہے تو اس کے لیے ہم اب نکلنے والے ہیں گاڑی ہم نے کرائی ہے گاڑی ابھی آ جائے گی تو پھر انشاءاللہ ہم اپنی طرف کوسٹرل ہائیوے سے گوادر کے راستے کے تھرو انشاءاللہ صبح آٹھ بجے پہنچ جائیں گے رستے میں آپ کو میں انشاءاللہ دیٹیل دوں گا ابھی گھر والا کو خدا حافظ کریں گے اور پھر ہم واپس جو ہے وہ آگے آپ کو پھر ہم بتاتے ہیں دوستوں صبح کا وقت ہے اس وقت چار بجرے ہیں ہم جو ہے وہ اب چلتے چلتے انگول ایریا میں پہنچیں اور ہنگول سے آگے اب اورمارا ہے اورمارا سے آگے جو ہے وہ پھر تقریباً ہمارے چار گھنٹے کا سفر ہے تو ہم انشاءاللہ صبح بورڈر پہنچیں گے یہاں سے اب جو ہے وہ ابھی ہم نے ہنگول میں آج کل جو ہے وہ آرمی والے جو ہے وہ چیک پوسٹ ہے جو کہ آپ سے پاسپورٹ کی کوپیز وغیرہ مانگتے ہیں جو کہ ابھی ابھی سبمیٹ کر آئی ہے تو یہاں سے اب ہم آگے چلیں گے موسیقی ایران اور پاکستان کی ریسنٹ کشیدگی اور اٹیکس کے بعد ہمیں کافی پریشانی تھی کہ بورڈر کے حالات ٹھیک ہوں مگر الحمدللہ بورڈر ایز یوجل اوپن ہے اور یہی بات میں بار بار ٹریولرز کو بتاتا رہتا ہوں کہ ریمدان یا تافتان بورڈر بلکل کھلا ہے اور بند ہونے کی ساری خبریں غلط ہیں اگر کوئی ایسی بات ہوگی تو فوراں آپ کو ویڈیو میں اپ ڈیٹ دوں گا تمام مسافرین سے گزارش ہے کہ اپنے ساتھ آتے ہوئے اپنے پاسپورٹ اور ویزے کی چند کوپیز لازمی رکھیں ہنگول کا راستہ انتہائی خوبصورت اور خوشگوار گزرتا ہے جاتے ہوئے جب آپ ہنگول کے ایریے سے یا بوزی ٹاپ سے گزرتے ہیں تو فجر کے بعد کا وقت ہوتا ہے جو کہ انتہائی حسین منظر پیش کرتا ہے اور طلوع آفتاب کے وقت بہترین ہوتا ہے واپس پاکستان آتے ہوئے مغرب کے قریب کا وقت ہوتا ہے جو بہترین سنسٹ ویوز پیش کرتا ہے اور آپ کولڈن آورز کی بیوٹی دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ جو ہے نا وہ گوادر پہنچ گئے اور یہاں پر اب جو ہے گوادر پہ پیٹرول نروارے ہیں گاڑی میں اور رات پھر سوئے ہیں تھوڑا اور الحمدلللہ بہت اچھا سفر رہا اور یہاں پہ اب ایرانی پیٹرول یہاں بکھ رہا ہے اور ایرانی پیٹرول گاڑی میں بھر رہا ہے اور اب یہاں ہم چھائے پییں گے اور تقریباً گھنٹا ڈیرھ گھنٹا اب جو ہے نا اب رہ گیا ہے ہم لوگوں کا انشاءاللہ بورڈر پہ یہ دیکھیں یہ اس طرح سے یہاں پہ ایرانی پیٹرول بکھتا ہے اور گاڑی کو ایسے اوپر چڑھا کے پیٹرول ڈالتے ہیں تاکہ فل بھر جائے ایران سے پیٹرول سارا آرتا ہے اور یہاں پہ بکھ رہا ہے باقاعدہ اور یہ ہماری گاڑی ریڈی ہے آگے جانے کے لیے پھر آپ کو آگے اپڈیٹ دوں گا اور گوادر میں آپ کو اسی جگہ پہ رکھنا ہو تو یہ سامنے جو ہے آپ کو ایک اچھی ٹک شاپ بھی ملے گی جو پہلے نہیں تھی یہ نہیں کھولی ہے تو جب بھی آپ کو رستے میں رکھنا ہو اور جب بھی یہ لوگ چائے وائے کے لیے رکھتے ہیں تو یہ اچھی ٹک شاپ اچھی ہے یہ کینٹین ٹائپ کی تھوڑی ہی تیر میں اب ہم بورڈر پہنچنے والے ہیں اور فوراں یہ بھی آپ کو پرچم نظر آ جائے گا یہ دیکھیں اب ہم بورڈر میں پہنچنے والے ہیں گڑبائے پاکستان لکھا ہوا آ گیا ہے سامنے ہی آپ یہ ہوتل دیکھ رہے ہیں جہاں اکثر آپ ٹھہر سکتے ہیں کہ اگر کوئی بورڈر میں پریشانی ہو جائے تو یہاں آپ سٹیک کر سکتے ہیں بہت اچھا ہوتل یہ بنایا ہے اس کے علاوہ اب ہم جو ہے وہ اپنی انٹری کروا رہے ہیں پاسپورٹ پہ اس کے بعد اب میں کیمرہ آف کر دوں گا اور پھر تھوڑی دیر میں پھر ہم آپ کو دوسرے پار کی اپڈیٹس دیں گے تو دوستو یہاں سے ہم اندر آ جاتے ہیں یہ پورا ان کا حصہ ہے اور یہاں پہ پھر امیگریشن ہوتا ہے ایران سائٹ پہ یہ بینک ملی ہے اور باقی ساری چیزیں جو سامنے ونڈو ہے ونڈو سے ہمیں امیگریشن کرائیں گے تو دوستانی عزیز فائنلی جو ہے وہ ہمیں سرزمین ایران میں آگئے ہیں اور یہاں پہ آکے ایک عجیب سکون ملتا ہے پاکستان کی بھگدر اور جو ہے وہ ایک سیکیورٹی ذہن پہ سوار رہتی ہے سیکیورٹی ایشوز ہم زہرہ جب بیٹھے تھے رات کو بارہ بجے اور تقریباً یہاں پہ آٹھ بجے پہنچے ہیں اور اس تقریباً آٹھ ساڑھے آٹھ گھنٹے کی جو ڈرائیو ہے نو گھنٹے کی جو ڈرائیو ہے وہ الحمدلللہ بلکل صحیح رہی رات کی ڈرائیو چاہے دن ہو یا رات ہو آپ کو ایک ذہن پہ ایک ٹینشن سی رہتی ہے جب پاکستان میں آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں حمدللہ جیسے ہی آپ اپنا بورڈر کروز کر کے دوسری زمین پہ آتے ہیں یعنی بورڈر کروز کر کے ایران میں داخل ہوتے ہیں تو یہ ایک عجیب سکون ملتا ہے آپ کو کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ یہاں پہ سیکیورٹی ایشوز نہ ہونے کے برابر ہیں یعنی اگر پاکستان میں دس ہیں ٹین آوڈ آف ٹین ہے ٹین کے سکیل میں یہاں پہ ہوں تو ہوگا تو یہاں پہنچ کے بہت سیکن ملتا ہے اور جیسے جیسے آپ ایران میں مزید انٹر اندر ہوتے رہتے ہیں اور اچھا ہو جاتا ہے کیونکہ ظاہری یہ بلوچستان ہے اور آہستہ آہستہ جب بلوچستان ختم ہوتا ہے تو اب ہم یہاں سے جائیں گے ایئرپورٹ پہ ہمارا ٹیکسی ڈرائیور ہمیں لینے آنے والا ہے اور جب بھی میں یہاں پہ آتا ہوں تو ایک بہت ہی نیا ایک وہ مجھے چینج نظر آتا ہے ہر دفعہ ایک نئی چیز اس بار بھی زائرین کے لیے انہوں نے بہت زیادہ خدمات یہاں پہ نظر آ رہی ہیں شیڈز لگ گئے ہیں ایسا لگ رہا ہے یہ بورڈر جو ہے اب زائرین کے لیے جو ہے نا وہ ڈیڈیکیٹ کر دیئے گئے ہیں نورملی بورڈرز جیسے زاہدان وغیرہ کمرشل پرپوسنس کے لیے زیادہ ہی ہوئتے ہیں وہاں پہ پریشانیاں بھی بہت زیادہ ہیں مگر یہاں پہ پریشانیاں نا دولوں طرف سے کم سے کم ہیں نہ ہونے کے برابر ہیں بوری طور پہ یہاں پہ جو ہے ایکزٹ اینٹری ہو جاتا ہے آپ کا سپورٹ سے یعنی کہ ریندان اور چاہ بہار کے دوسری چیز میں آپ کو بتاتا کہلوں کہ لاسٹ ٹیوزڈے کو یہاں پہ سسٹم جو ہے وہ بریک ہو گیا تھا یہاں پہ سسٹم ڈاؤن ہو گیا تھا یہاں پہ تو فرس ٹائم ایک ایسی مسئبت ہوئی تھی کہ زائرین آئے ٹیوزڈے کی مارننگ اور وہ یہاں پہ جو ہے وہ پاکستان کی طرف انہوں نے ایکزٹ کروانا چاہا مگر انہوں نے ایکزٹ نہیں کیا انہوں نے کہا کہ یہاں ایران سائٹ پہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ سسٹم ڈاؤن ہے اور جب تک صحیح نہیں ہوتا ہم آپ کو ایکزٹ نہیں دیں گے تاکہ یہاں پہ انٹریز آ رہے ہیں ایک طرف سے ایکزٹ ہوتا ہے تو یہ طرف سے آپ کی انٹری ہوتی ہے بہرحال لوگوں نے ویٹ کیا ویٹ کیا ویٹ کیا نارمالی ایسا ہوتا ہے کیونکہ یہ بہت ہی ریموٹ ایریا ہے تو یہاں پہ انٹرنیٹ کی پرابلمز ہوتی ہیں تو سسٹم ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں مگر بعد میں جیسے ہی ڈاؤن ہوتا ہے تھوڑے عرصے بعد جو ہے نا وہ پھر چار بجے پانچ بجے تک جو ہے نا وہ پھر سسٹم ڈیلے کر کے آپ کو آنے دیا جاتا ہے اس بار پہلی دفعہ یہ انپریسیڈنٹیٹ موو ہوا کہ ایک بجے بارڈری کلوز کر دیا تو لوگ اندر آئی نہیں سکے اور پھر واپس ان کو گوادر جانا پڑا پاکستان سائی پہ سونا پڑا اور دوسرے دن پھر بارڈر آن اوپن کیا یہ ایک مسئبت آگئی تھی جو کافی نجھے لوگوں میں یہاں پہ نظر آ رہا تھا پہرحال الحمدلللہ آج کچھ نہیں ہوا everything was smooth الحمدللہ میں ٹھیک سے آگیا ہوں فیملی کے ساتھ ایران اور اب انشاءاللہ ایران کے آپ کے نئے نئے ویلوگز آئیں گے اچھے اچھے سیریز بھی انشاءاللہ ایران کے شروع کر ہوں گا آنے والی ویڈیوز میں یہاں سے ہم آگے سفر بڑھائیں گے ایئرپورٹ تک کا تو میں آپ کو مزید افڈیٹس دوں گا پنکوں کے ساتھ اور فوار والے سپری کے ساتھ انہوں نے شیڈز بہت اچھے لگا دیئے اور نیچے فرش بھی بچھا دیئے مزید بچھ رہے ہیں بنچز ہیں جن پہ زائرین جو ہیں وہ بیٹھیں گے اس طرح سے باتھروم بھی ماشاءاللہ سے بہت اچھے انہوں نے سیٹ کیے ہوئے ہیں یہاں پر بے انتہا فیسیلٹیز ہیں یہ سارے واش رومز ریس رومز آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ زائرین کا بہت آنا جانا یہاں پہ ہوتا ہے تو فائنلی میں چاہبہار ائرپورٹ پہ آ گیا ہوں اور چھوٹا سا ائرپورٹ ہے یہ بہت ہی چھوٹا سا اس وقت جو ہے وہ تقریباً تین بجے ہیں اور ہماری جو پانچ بجی فلائٹ ہے پانچ بیس کی فلائٹ ہے تو ہمیں ویٹ کرنا ہوگا سمان ابھی بورڈنگ شروع نہیں ہوئی ہے اور اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ ہم تہران ہمارا آخری سٹاپ ہوگا تو اس طرح سے یہ بہت آسان کہانی رہی رات کو ہم چلے اور صبح پہنچے صبح پہنچ کے بورڈر جو ہے وہ کراس کر آیا اور اس کے بعد جو ہے بورڈر کراس کرنے کے بعد ٹیکسی کا ویٹ کیا ٹیکسی والا تکیبن آدھے گھنٹے کے وقفے سے آیا اور اس کے بعد ہم دو گھنٹے کا سفر تہہ کر کے چھا بہار کے تھوڑا آگے جو کنارہ کی ائرپورٹ ہے وہاں آئے میں اور حالت سے آپ کو پتہ لگ رہا ہوگا کہ اچھی خاصی حالت ٹائٹ ہوئی بھی ہے ایم جس ویٹنگ کے کب میں پلین کے اندر جاؤں اور دو گھنٹے پیتالیس منٹ کی فلائٹ ہے تو میں تھوڑا سا ریسٹ لوں انٹرنل فلائٹ میں مسئلہ ایک سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ صرف ٹوینٹی کےجی ویٹ اللہ ہوتا ہے پر پرسن تو اس حساب سے انٹرنیشن فلائٹ میں اراؤنڈ ترٹی کےجی ہوتا ہے اور اس میں ٹوینٹی کےجی ہوتا ہے which is not absolutely not enough اگر آپ اپنا کچھ سامان لارہے ہیں تو اس کا ابھی تھوڑا سا ٹینشن ہے کہ ہمارا ویٹ کلیر ہوتا ہے کہ نہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا ایران ویسے اتنا زیادہ وہ نہیں ہے مشکل نہیں ہے ٹوڑا کرٹی ایس ہی ہے تو اس حساب سے ابھی چلے دیکھتے ہیں جیسے ہی یہ کاؤنٹر کھولے گا چیک ان کا اس کے بعد پھر کو بتائیں گے اچھا دوسری بات یہ کہ یہاں پہ سردی بالکل نہیں ہے میں بلکہ ریٹ کروں گا کہ کراچی میں سے زیادہ سردی ہے کراچی میں جو ہے وہ رات کو آج کل ٹین ٹو ایلیون سیلسیس ہو رہا ہے اور دن میں تقریباً ایٹین ٹوئنٹی ہو رہا ہے مگر یہاں پہ ٹوئنٹی سکس ٹوئنٹی سیون اس وقت ہو رہا ہے گرمی لگ رہی ہے تو میرے حساب سے جو ہےنا یہ بلکل بھی سردی نہیں لگ رہی ہے کھانا ہم نے کراچی سے بہت سارا رکھا تھا بریانی رول سب کچھ پیک کر رہے تھے مگر جو ہےنا سب سے بڑا پرابلم ہی ہوا کہ ہم چمچہ بھول گئے تو ہر جگہ چمچہ مل گیا چمچہ مل گیا اب بریانی کھا لیں گیا سو فائنلی ہم نے جو ہے وہ بورڈنگ کر لی ہے پلین میں اور اس پتر اس پتر چیکنگ میں نے آج تک نہیں دیکھی ہمجھے امریکہ بھول گیا ہمیں چیکنگ ہے ہاں ہاں ہی ہے ایرانزہ پراببلی یہ جو ابھی سانے ہوئے ہیں ایرانزہ اس کی وجہ سے بہت ائرپورٹ پہ بہت زیادہ چیکنی ہوئی ہے مطلب میرا یہ سٹیل کا بٹن ہے ڈینم کا وہ تک انہوں نے ایک ایک کر کے چیک کیا ہے اور بہت ساری چیزیں جو ہے نئی نانے نہیں ٹرائپوڈ میرے پاس تھا وہ دوبارہ میں رکھ کے آیا اس کو ریپ کروایا مجھے تقریباً ایک گھنٹہ صرف سکریننگ میں لگایا ہے اس اتنی زیادہ سیکیورٹی سکریننگ ان کی بہی ہے کہ بس پسینے چھوٹ گئے تو یہ سب کرنے کے بعد کچھ سکون کا سانس لیا ہمارے پاس ویڈ بھی زیادہ تھا اور بہت ساری چیزیں میرے پاس الیکٹرونک آئیٹمز بھی ہیں آ فٹاگرافی سے رینیٹڈ تو وہ ساری چیزیں چیک ہوئی ہیں کیمرہ کھول کے انہوں نے دیکھا لیپ کرپ کھول کے دیکھا مائک کی ریکارڈنگ دیکھا سب کچھ دیکھا اتنا زیادہ یہاں پہ آج چیکنگ ہوئی ہے بٹ وانس اگین چابہر ائرپورڈ پہ پہلے بھی آئے مگر اس قدر اتنی زیادہ نہیں ہوئی بٹ فورا ریزن اٹھے پر پر تھینک گوڈ سب تچ ہو گیا اللہ کا شکر ہے دیکھ پرابیم نہیں ہوئی اور ہم جو ہے بہت جلدی take off کر رہے الحمدلللہ خدا کا شکر ہے کہ ہم بخیریت اب لینڈ ہو رہے ہیں اور ہمارا سفر خیر و آفیت سے گزرا اور سکسیسفولی ہم لینڈ ہو گئے اور انشاءاللہ اگر آپ کو مزید کوئی کوئشنز ہیں تو ضرور اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں جو ہے وہ پوچھ لیجئے گا اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا انشاءاللہ جلد آپ کو کسی بھی اپ ڈیٹ اور مزید ہمارے ولاغز ایران کے سپیشلی سیزنز ہم اس کے ساتھ آپ کے پاس جو ہے وہ حاضر ہوں گے اب تک کے لیے خدا حافظ